اسلام علیکم کیا حال چاہ لیں خواتین ازاد جیسا کہ پچھلے دنوں سے ایک تصویر وائرل ہوئی ہے فیس بک پہ کہ عمران خان جب سعودی ریبیا گئے تھے تو مسجد نبی کے اندروں کی ایک تصویر تھی دعا مانگتے ہوئے اور وہ رو رہے تھے اور پیچھے اسد عمر بھی بیٹھے رہے تھے تو وہ تصویر بہت وائرل ہوئی اور افکرس پی ٹی آئی والے پیجز جو تھے جو مسجد عمران خان فین پیجز تھے ان سب نے اپلوڈ کی بڑے بڑے کیپشنز کے ساتھ اپلوڈ کی کہ اس ملک کے لئے دعا مانگ رہے ہیں اس ملک کے لئے کر رہے ہیں اس بندے کو دیکھو رو رہے ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے صحیح بات ہے مطلب ہمیں کسی کا نہیں پتا کیا کس نیت ہے لیکن ہمیں کسی کو شک بھی نہیں کرنا چاہیے which is all okay اچھی بات ہے یہ اس ملک کے لئے دعا مانگ رہے ہیں بہترین بات ہے no argument on that لیکن اب ہماری قوم ماشاءاللہ سے آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز ہو کوئی سیریس چیز ہو ہم اس کو کسی میم کسی فنی چیز میں پوٹریئے کر ہی دیتے ہیں ابھی کوکو کرینہ کا فیور اترا ہی نہیں تھا کہ وہ تصویر ویلل ہونا شروع ہو گئی اور اس تصویر کو فنی انداز سے پوٹریئے کرنا شروع کر دیا اب اس تصویر کو فنی انداز سے کیسے پوٹریئے کرنا شروع کر دیا کہ خان کا کیپشن اسد امر کا کیپشن دیا رہا ہے کہ مت رو بھول جاؤ اسے یہ وہ یلو پانی پیو اور نیچے امران خان وہ پانی بھی پیتی تھی اور تیجھے ان دونوں کی تصویر دکھائی گیا ہے کہ امران خان رو رہا ہے اور اسد امر اس کو دیکھ رہا ہے ایسی اور بھی میمز ہیں لیکن یہ وہ علیہ جو میں نے بڑے پیجز پر دیکھی ہے کہ ہوں گے یاد رہ گی اب میرا یہاں پہ سوال ہے کہ کومنٹس میں کومنٹس کے اندر پی ٹی آئی والے جو تھے ان کے کومنٹس کیا تھے کچھ خدا کی خوف کرو شیم آن یو ایڈ مین اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسی جگہ پہ بندہ دعا مانگ رہا اور تمہیں اس کی میمز بنا رہے ہو بلکل صحیح بلکل صحیح ہر چیز کا مزاق نہیں ہوتا ہر چیز کی میمز نہیں بننی چاہیے لیکن لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ کا لیڈر جس کو آپ مانتے ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں جب اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے تب آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا ایمان جاتتا ہے آپ لوگوں کی غیرت جاتتی ہے تب بھی کیوں ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو میمز بنا رہے ہیں غلط ہے حالانکہ میں کہتا ہوں لیکن جب یہی چیز نواز شریف جب ہوتے ہیں مکہ مدینہ میں ان کی کوئی نماز پڑھتے ہوئے کوئی تصفیل ہوتی ہے تب اس پہ بڑی میمز بنتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہستے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ وہ ہے بھئی جو غلط کام کرے چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ امران خان ہو چاہے وہ زبداری ہو جو غلط کام کرے اس کو میں کہتا ہوں کہ پکڑو اس کو کہتا ہوں کہ سزا ملے کیوں نہیں ملنی چاہیے کوئی بڑا نہیں ہے یہ سارے ہمارے حکملان ہیں ہم نے ہمارے ووٹو سے آئے ہیں لیکن جو دین کا معاملہ ہوتا ہے وہ ان کے ان کے رب میں رب کے بیچ میں ہوتا ہے چاہے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں میں ہم کی بڑی تصفیلیں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں یہ وہ پھر ان کی عید پر پڑھا جلتا ہے کہ عید پر نماز ہی پڑھی یار we are not to judge ہم پی ٹی آئی والوں کو مسئلہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لی کے پیجز کا مسئلہ نہیں ان کا بھی مسئلہ ہے لیکن یہ ہماری غلطی ہے کہ we are being hypocrites ہم double face ہوتے ہیں ہم دوگھلا پرن کرتے ہیں اپنا لیڈر ہے تو واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حلالہ پورا دوسرے کا لیڈر ہے تو حرام ہے یہ تو یہ تو غلط کر رہا ہے اس پہ میمز بناو so kindly چھوٹا سا میسج ہے میرا میں لمبی بات ہو کروں گا نہیں کہ آپ اپنے اختلافات رکھیں لیکن اتنے پہ نہ جائیں کہ وہ اگر مسجد میں جا رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے تو اس پہ آپ جوک سنائیں اب مجھے پتہ ہے پیجز لائک یومیرسٹ یہ لیبرل پیجز ہیں ٹھیک ہے ان کا زیادہ وہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ کچھ کچھ ایسی چیزیں بھی اپلوڈ کرتے تھے جو بندہ سوچ کے کہتا ہے کہ یہ یہ ایک قسم کے شرک کے ذمہ میں آئیتا ہے جو آج انہیں ایک پوسٹ کی تھی about a girl tweeting and something like that ٹھیک ہے وہ چھوڑے ہاں لیکن بات کتنی سیمپل سی ہے کہ آپ اختلاف کریں انہیں جو غلط کیا ہے اس پہ کریں لیکن ہر بات کو مزاق نہ لیا کریں ہر بات پہ میمز بنانے کی ضرورت نہیں ہے جزاکر اللہ for listening to me and don't forget to subscribe the page موسیقی